بدماز چاہے کتنا بھی خوکھار ہو اگر وہ کسی کو چاہتا ہے تو اس کے لیے وہ جان بھی لے سکتا اور دے بھی سکتا ہے جی ہاں ہم بات کر رہے ہیں نیرج باؤنا کے بارے میں نیرج باؤنا شدو موسیو والے کا گانا سنتے تھے انہیں دل و جان سے چاہتے تھے ان کے مدر کے بعد ان کو بہت بڑا صدمہ پہنچا مدر کے تورنت بات انہوں نے پوری دنیا کے سامنے اعلان کیا چھے دنوں کے اندر موسیو والے کے ہتھیاروں کو پکڑیں گے جی ہاں ایک بار پھر سے یہ معاملہ پوری طریقے سے طول ہوا نظر آ رہا ہے میں آپ کو سب کچھ فٹا فٹ دکھانے جا رہی ہوں اس سے پہلے ایک چھوٹا سا سوال یہ ہے کیا آپ کو لابتا ہے نیرج باؤنا موسیو والے کے ہتھیاروں کو بدل لینے کے اعلان کیے ہوں گے ہمیں گومنٹس باکس میں جرور بتائیں سی سی ٹی وی فوٹوز آنے کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ نیرج باؤنا نے ایک بار پھر سے اعلان کیا کی میں نے سی سی ٹی وی فوٹوز میں کاتلوں کا چہرہ دیکھ لیا اور انہوں کہا ہے میں کاتلوں کو پہچان لیا ہوں اور میں سات گھنٹے کے اندر کاتلوں کا خاتمہ کر دوں گا چلیے سی سی ٹی وی فوٹوز دکھاتے ہیں اور کس طریقے سے نیرج باؤنا نے یہ اعلان کیا دوستو سدھو موسیو والے کے موت پہ پوری دنیا میں سنسنی فیل رہی ہے لوگ اس بات کا انداجہ لگا رہے ہیں کہ آخر کس نے مارا اتنے بڑے سنگر کو کوئی کیسے مار سکتا ہے لیکن اس سے بہت بڑی ساجی سے کہیں نہ کہیں ان کے قریب پر ہی سوال اٹھتے ہیں لیکن آج ہم چرچہ کر رہے ہیں نیرج باؤنا کے بارے میں موسیو والے کے دوستمنوں کے سامنے اعلان کیا میں نہیں چھوڑوں گا سدھو موسیو والے مارنے والوں کو بدلہ لے کے جرور رہوں گا لیکن سوال یہ بھی اٹھ رہے ہیں نیرج باؤنا کے گینگ نہیں شدھو موسیو والے کو مارا ہے لیکن اس پہ نیرج باؤنا بولتے ہیں کہ میں شدھو موسیو والے کو اپنے بھائی سے بھی زیادہ مانتا ہوں اور مانتا رہوں گا آج بھی ان کو اسی طرح صحیح مانتا ہوں تو آپ کا کیا رہ ہے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ان کے کاتیلوں کا جلدی سے جلدی زیادہ لگایا جا سکے موسیقی